السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ خیاریت سے ہوں گے میں بھی خیاریت سے ہوں اور آج پھر حاضر ہوں اپنے ششکوں کے ساتھ تو آج کے ششکے جو ہے وہ یعنی کہ آج کے بلوگ سٹارٹ ہوتا ہے ابھی سے اور آپ لوگ میرے ساتھ رہنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ آج کے بلوگ میں ہونے والا ہے کیا اور دوسری بات یہ کہ کوئی بات نہیں ہے مس آپ لوگ ساتھ رہے ماشتہ ششتہ ہو گیا ہے اس شام بچوں کو لینے گئے ہیں میں یہاں پہ مصور کی دال چڑھا رہی تھی لیکن گیس نہیں آرہا ہمارا تو ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں اگر آ جاتا ہے تو پھر ہماری مصور کی دار بننے کے لئے رکھوں گی اور بہت سے کام جو مجھے آج کرنے ہیں انہی کام ہے کہ یہ جو ہیں میں نے مسالجات کے خالی کر کے رکھیں جارز ان کو جو ہے دھونا ہے پھر اس کے بعد ریفل کر کے رکھنا ہے ابھی ایک طرف میں نے کر دیا ان کو اور واقعی جو تھے وہ میں نے ارگنائز کر دیا ہیں یہاں پہ ریفل کر کے ان کو ارگنائز کر دیا ہے اور یہ بھی میں نے جو ہے دھوکے ساف کر دیا ہے اب ان کو ریفل کرنا ہے تو اسی طرح کے بہت سے کام ہیں جو ابھی واقعی ہیں چیزوں کو جیسے کبھی کور چڑھانا ہے بہت سے چیزوں میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو لگانی ہے اپنی جگہ پر کرنی ہے تو یہی چل رہا ہے بچے ٹو سکول سے آتے ہیں پھر ان کو جو ہے کھانا شانا دیں گے اور بہت سے کام ہے میٹ کا میں جو ہے اپنی ہیلپ پر گاویٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے لانڈری ہوگی ہماری کیونکہ کپڑے جو ہیں لانڈری ہماری بہت ساری ہوگئی ہے لانڈری ہو جائے دیکھتے ہیں وہ آتی ہے کب تک آتی ہے اور لائٹ ابھی ہے نہیں لائٹ آجائے اور بہت سے چیزیں جو ارگنائز کرنی ہے اپنی جگہوں پر جانی ہے بس آپ لوگوں کو ساکرنا کرنا تھا تو وہ کر لیا ہے آپ کو میرے ساتھا رہے ہیں شکر اللہ اللہ گیس آگیا ہے اور ہمارے جو ہے وہ سوی گیس جو کی وہ چلی گئی تھی اب آگئی ہے اب جو ہے میں نے مصور کی دال چڑھا دی ہے بوائل ہونے کے دال ہو گئی ہے ہماری بوائل اور جو ہے کام بھی تھوڑا بہت ہو گیا ہے میرا یہاں پہ جو ہے لانڈری ہوئی ہے تو وہ کپڑے بھی فیلحال میں نے رومز میں رکھے میں ہیں یہاں پہ ابھی یہ سامان سا ہی ہوگا اور یہ ساف ہو گیا یہاں سے لانڈری کی ہے میں نے میری میڈ آئی تھی لیکن لیٹ آئی تھی تو ساتھ لگ کے مجھے اس کے ساتھ لگ کے لانڈری گھنڈ آنی پڑی ہے اور جدھ ہے وہ بھی میں نے ابھی لانڈری ہی کر دیا ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں سارا لانڈری کا ہے کیونکہ ابھی ہمارا جو ہے وہ لانڈری ایریا میں جو ہے وہ ہالکن ہی نہیں لگی ہے جہاں سے جو ہے کپڑے ہینک کرنے کا پرابلم آ رہا ہے تو دیکھیں کہ شفٹنگ کرنا اور گھر اورگنائز کرنا کوئی آسان کامی ہے ٹائم لگتا ہے اس میں بھی تو ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو بھی رہتی ہیں اور کرنی اورگنائز ہمیں تو ساتھ رہے بچے جو ہے وہ ٹوشن جا چکے ہیں اور گھر آپ میرا روم ابھی بھی اس میں بہت سے چیزیں ہیں جو بیٹ ٹو سیٹ ہو گیا ہے لیکن جو ہے ابھی اس کے پیچھے دروازے کے پیچھے ہینگنگ لگنی ہے تو اس وجہ سے ابھی بھی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو اورگنائز کرنے کے لیے رہے ہیں ہمارے بوائل وائٹ چاول ریڈی ہو گئے ہیں آپ کو پاتا ہے دال کے ساتھ تو بہت یہی مزیگا لگتا ہے تو جو ہے دال میں میں نے مصور کی دال لی تھی اس کو جو ہے پانی ڈال کے ادھگلہ سنگا پیز تھوڑی سی کٹیوی دال مرچ اور ہلدی نامک ڈال کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ جیسے ہی تھوڑے ہلکی بوائل ہوئی تھی تو اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے ہری مرچ تھوڑی سی اور یہ املی کا جو پلپ ہوتا ہے وہ ڈال شامل کر دیا تھا اب یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس میں تڑکہ لگاؤں گی تڑکہ میں اس کو زیرے کا لیسن گول مرچے اور رائی دانے کا دے رہی ہوں بہت مزیگا بنتی ہے یہ دال تو آپ تڑکہ لگاتے ہیں اور واپس آتے ہیں ساتھ دال میں ہمارا تڑکہ لگیا ہے اور یہ دیکھیں کتی مزیگی بنی ہے سائٹ کا نور کیجئے کا میس اور یہ بہت ہی مزیگی دال ہے تڑکہ لگیا ہے اس میں اب میں اشام کو شاول بھی ہمارے ریڈی ہیں اشام کو میں سرف کرتی ہوں اور واپس آتی ہوں ساتھ ساتھ رہیں پھر اس کے بعد میں چائے رکھوں گی سچی چائے آئے ہائے موزے دار سے مجھے بھی نیڈ ہے اور اب اشام کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ چائے پییں گے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ کھانا نوش کر رہی ہوں میرا بڑا دل کیا کہ میں بھی ابھی کھالوں جبکہ ابھی ٹائم جو ہے ساڑھے ساتھ ہو رہے لیکن یہ دال دیکھ کے میرا دل چارہ تھا میں بھی کھانا کھالوں اور یہ ہماری ریڈ چٹنی اور یہ گھر کا بنا چار مجھے بہت پسند ہے گھر کا بنا چار اور یہ دال چاوال دال چاوالو اور یہ لازمات نہ ہو تو یار کیا یہ بات ہے تو خیر میں کھانا کھاتی ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہو یہ کون ہے یہ کون ہے ہوگا کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کون ہے سب شکلیں بدل گئی ہیں بچے جو ہے اور جو بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور جو ہے آپ نے ریاکشنز دے رہے ہیں اس کو ایسے دیکھے ہیں رہے ہیں میں نے سائے دیکھے ہیں اچھا آپ نے وہ نہیں دیکھا ہوا اب یہ آل بم جو ہے ہمدان کھول رہے ہیں اور اور ہمدان کو کچھ ملنے والا ہے یہ کیا ہے ہمدان کا ریکشن دیں گے ہمدان آپ نے آپ کو پہچھا لیا آپ نے یا تو میں ہوں فرسٹ کھولتے ہیں نا فرسٹ پیج میں ہم بول کھا رہا ہوں یہ امدان کی فرسٹ برڈے ایل بم ہے یہ امدان ایک سال کی ہوئے یہ ماما نے آپ کے لئے ارگنایز کی تو میں چاہتی تھی کہ آپ بڑے ہو اور آپ دیکھو یہ اپنے آپ کو انٹیڈیوز کروا رہے ہو یہ میں نے دیکھاؤ کیا ریاکشن ہے اپنان آپ کا کیسے لگا آپ کو تھوڑا سی یوں تو دکھاؤ فیملی کو بھی تو دکھائیں یہ ہمدان اپنی فرسٹ برڈے کا ایل بم دیکھ رہا ہے ہمدان کے ریاکشنز کچھ اس طرح فیملی کے ساتھ بھی تو میموریز شیئر کرتے ہیں یہ میں نے ہی ارگنائز کیا تھا اور ہمدان کے ریاکشن کچھ یہ کون ہے کوئی نہ کوئی تو ہو گئی تو یہ اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہمدان کی کون ہے ہمدان پہچان نہیں رہے کیوں مر رہے ہیں نہیں آیاں نے آئی میبی کے آیاں نے آیاں ہے اور ہمدان پہچان رہے ہیں لوگوں اچھا آپ آگے تو میموریز مائے نانا اینڈ دادا ہاں جی مائے نانو اینڈ دادا تو یہ تو یہ میموریز ہی ہوتی ہیں جو ہمیں پتاتی ہیں کہ ہم نے پرانے وقت میں کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں کچھ غلطیاں بھی ہمیں یاد آجاتی ہیں اور کچھ اچھائیاں بھی ہمیں پتا چل جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا تو ان کو سنبھال کے اکھا کریں میں نے یہ بڑا سنبھال کے رکھا تھا اور میں چاہتی تھی کہ ہمدان ابھی اور بڑے ہوں تو اس کو اچھے سے دیکھیں لیکن ہم ابھی شپٹنگ کا دوران یہ سارے آل بمز بہار آئے ہیں کیونکہ ان کی کورس وغیرہ میں نے دوہے تھے تو یہ بچے دوش دیکھ کے ان کے ریاکشنز کچھ ایسے ہی ہو رہے ہیں اور کیا ہے اور یہاں پہ یہ چل رہا ہے ان کا تو بس آپ لوگ بھی ساتھ جی عروش کیا پوچھ رہیتے ہیں میں پوچھ رہیتی کہ ہر دھوڑا آپ کے سارے کے اوپر دولان تو دھولان تھوڑی کو رکھتی ہے وہ تو دھولان کے گھر والے رکھتے ہیں کیوں تو یہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہیں یہ آپ سب سے عروش سوال پوچھ رہیتے ہیں آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائے گا کہ کیوں اور میں عروش کو بتا دیتی ہوں ہو گیا میں پوچھ بتاتی ہوں کون کون ہے ان کو ذرا میں یہ بتا دوں گے کون کون ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہا پھر سے حضر اپنے ششکوں کے ساتھ امید کرتے ہوں آج کے ششکے آپ لوگ کو پسند آئے ہوں گے یہ انجوائے کیا ہوگا آج کا بھی ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا بچوں نے آج میموریز دیکھی اور بچوں کے ریاکشن والبن دیکھے بڑے کیوٹ ریاکشن سے اور بہت پیاری بیاری باتیں دیں مجھے تو بہت مزایا امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا اور میرے ہشر نشر کو اگنور کیجئے گا کیونکہ میں جو ہے گھر میں بہت سارا کام ہے تو میں کام کر رہی ہوں پھر کام کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ کنیکٹ کریں مجھے بلکل ٹائم نہیں مل رہا کہ میں اپنا ہشر نشر صحیح کروں تو وہ اسی ہشر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوں آپ سے بات کریں کیونکہ یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے میرے لیے ایک فیملی بن گئی اور میرا آپ کے بغیر بزارہ نہیں ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ چاہت رہے ہیں مجھے اسی طرح ہی پیار دیتے رہے جیسے دیر ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بس اپنی ویڈیو بہت بڑی ہو گئی اس کو یہی ختم کروں گی ختم کرنے سے پہلے انسٹرہ پہ جلدی سے مجھے فالو کریں انسٹرہ یا ہی آئی ڈی اور دو چیزیں وہی ہیں جو ہمیشہ ہیں ایک رکی ویسٹ ایک دعا ہے رکی ویسٹ یہ کہ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو اور اپنے فیملی میمبرز کو بھی بولیں میرا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ یہ فیملی چینل اس کو سب دیکھ سکتے ہیں سب انجوائے کر سکتے ہیں دعا وہی ہے جو ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنی زندگیوں میں بہت 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 زیادہ خوش رکھیں آباد رکھیں صحت والے لیے زندگی دیں آپ کے رسم اضافہ کریں یہی دعا آپ لوگ میرے لے کیا کریں میری فیملی کے لیے کیا کریں تو بس ایک چھوٹی سی نور چھوٹی سی دعا کے ساتھ چاہتے ایک چھوٹا موسیقی